مدینہ پاس آئے حضرت کرتے مکہ اے مصررانہ دیتا تو دیکھا کہ دس محرم کو یہود مدینہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ یہ روزہ کیوں کیسا رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مصال سلام کو پھر ان سے دس محرم کو اس کے عذاب سے نجات دیا تھا اور پھر ان کو دس محرم کو اللہ تعالیٰ نے غرب کرتے ہیں تو اس خوشی میں شکرانے کے طور پر ہم یہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں زیادہ مستحق ہوں کہ اپنے بھائی محیسہ کی کا شکر ادا کریں لیکن ہمارا تمہارا جوڑ نہیں کھاتا ہے یہودیوں سے اس لئے اگر میں آئندہ زندہ رہوں گا تو دو روزے رکھوں گا نو یا دس یا دس یا جار ٹھیک ہے اچھا ہو تو یہ تو ہو گیا کہ روزہ رکھنا دس محرم ہے خالقا جمرات دس محرم ہے جمرات تو جو لوگ روزہ رکھنا چاہے دس محرم کا روزہ رکھیں اچھی بات ہے دس محرم کے سلسلے میں ہم بچپن سے سنتے آتے تھے کہ کھانے میں اپنے اہل و ایال پر گسعت کرنا چاہیے اپنے اہل و ایال پر گسعت کرنا چاہیے ہمارے دوسرے بھائی لوگ ہیں وہ لوگ تو کھشرا مچرا پکاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ان سے ہٹ کرتے لیکن علم ایک سمندر ہے اس روز اچانک میں حدیث کی کتاب پر رہا تھا جامے شغیر تو اچانک یہ روایت ہے اچانک میں اتنی خوشی ہوئی کہ ووسعت کیوں کرنی چاہیے یعنی دس محرم کو اپنے بیوی بچوں پر کھانے میں ووسعت کا مطلب کہ روزہ نہ گوشت روٹی کھا ہی رہے ہیں آپ لوگ تو اس دن کباب بھی ہو دریانی بھی ہو میجھا بھی ہو یہ نہیں کہ دوسرے کی پانٹی میں کھائیے گا جو کو حدیث کا اللہ سناؤں گا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِ كُلَّهَ مَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَيَا لِهِ تو اس لئے ہر آدمی اپنے بیوی بچوں پر وسعت کرے بیچارے بیزلر لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں آپ لوگ بیزلر کا آپ مکھائیے گا ٹھیک ہے چلیے تو دس محرم کی وہ جو روایت آئی تو میں بہت خوش ہو گیا اتفاق سے مل گئی یہ روایت دیکھیں اب روایت کیا ہے مَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَيَا لِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ فِي سَنَتِهِ كُلِّهَ جو آدمی اپنے آیال پر یعنی بیوی بچوں پر دس محرم کے دن روزی میں وشعت کرے گا یعنی آم جنوں سے تھوڑا آم جنوں سے تھوڑا زیادہ جیسے فروٹ کا چاپس بنا لیا یا بہت ساری چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان پر پورے سال روزی میں برکت ڈال لے گا وشعت ڈال لے گا اب سنیں دعا فضل سنیں لَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ اب تَسْرَمْ لِکْتے ہیں محجسین کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا اصل میں ہم لوگ جو ہیں نا استغفراللہ اللہ معاف کرے ناراض نہیں ہوئے گا کہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں دس محرم کو دبا کر کے سینے کی پیچال کرتے ہیں تو ہم لوگ دس محرم کو کھانے میں وسعت کرنے کو گویا کے اس سے جوڑ دے چونکہ ہم لوگ انہی کے ساتھ رہتے نا یعنی ہم پیچھے نہیں جاتے ہم دس محرم کو خامکہ کے لیے قطل حسین سے اپنے ہر واقع کو جوڑ دیتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ جو وسعت کا لقل سنتے ہیں تو ان کے ہاں تو اس دل کھانے ہی نہیں پکتا ان کے ہاں کھانے ہی نہیں پکتا بچے کو دودھ نہیں دیتے بھائی جو لوگ متشدد ہیں آل تشریف وہ لوگ بچے کو دس محرم کو دودھ نہیں دیتے کتے کم باگ تو مر جا تو مر جا لیکن امام حسین کو پانے نہیں ملا تو کجھے دودھ دوں گی بھائی جی تو ہمارے محاصرے پر ہاں ایک احصر کیوں ہے سات سارے سات سو سال مغلیہ نے حکومت کیا اب وہ بھی تقریباً انہی سے مٹاسر تھے یا ان کی بیگمائیں جو تھیں وہ سب کہاں کی تھی جی تو اس لیے ان کے چکر میں آ کر کے ارے بھائی اورنگزیب آلنگیر نے جو بات کو اپنے قید کیا ہے علامہ سبلی نے دفاع کیا ہے جی اس کا مین اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری عمر میں سا جہاں چاہتا تھا کہ صدیت کے قانون کو نافذ کر دے اس کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا اب بو آپ آرام سے ادھر بیٹھی جی وہ دیکھا ہوگا آگرے میں جو آپ نے دیکھا جی کہاں آپ ادھر تصریف رکھئے خانشامہ دے دیا کہاں جو کھائیے گا پیجے گا لیکن اب آپ کا کام نہیں ہے اور سا جہاں چاہتا تھا سا جہاں کی بیوی چاہتی تھی کہ آورنگزیو یا سا جہاں کا کوئی بیٹا حکمرانہ بنے اس کا بھائی حاکم بن جائے انگستان جو قطر اہلِ تصریف تھا اس لیے اسے آورنگزیو نے اپنے ابو کو رکھا لوگ مختلف الزامات دیتے ہیں خیر بہرحال تو اس واقعے سے نہ جوڑیے اس کو دیکھیں کیا سرح کر رہے ہیں لین اللہ سبحانہو کیا پیاری اللہ تھی علم سمندر ہے بابا اس لیے میں کہتا ہوں تب لوگ نہیں مانتے ہیں اتنا پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کہ اللہ سبحانہو تعالیٰ نے اُس دن توفان کے ذریعے سے دنیا کو غرق کر دیا فَلَمْ يَبْقِ إِلَّا سَفِينَةَ نُوح بِمَنْ فِيهَا نُوح علیہ السلام کی کشتی بچ گئی یا جو کشتی میں لوگ تھے وہ بچ گئے فَرَدْ عَلَيْهِمْ دُنْيَاهُمْ يَوْمَ عَاشُورًا تو گویا کہ پورے دنیا کا خزانہ اللہ نے سارے بے ایمانوں کو غرق کر کے نُوح کے حوالے کر دیا یہ ہے اُس کی علت سمجھ گیا یہ کیا سمجھ گئی دنیا کے تمام بے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا دس محرم کی صبح میں اللہ پاک نے نُوح علیہ السلام کو جودی پہار پہ اتارا سارا پانے زمین میں چلا گیا اور کہاں پورے دنیا کا خزانہ تیرے لیے تو گویا کہ دس محرم کو اللہ تعالیٰ نے نُوح علیہ السلام پر وسعط کی نُوح علیہ السلام پر جی اللہ تعالیٰ نے نُوح علیہ السلام سے کہا کہ خوش خرم کے ساتھ تمام دنیا کے بے ایمان ناپاکوں سے میں نے پاک کر دیا ہے اب اپنے جو اکیشتی میں لوگ ہیں ان کے لئے اور بیوی بچوں کے لئے اب معاش آپ ڈونڈی زمین کے اندر ہاں فی وضائف المعاش فیسنو زیادہ تزالک فی کل عام کتے اسی سبب سے اس دن جو اللہ اپنے اہل و ایال پر وسعط کرتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اس پر بھی وسعط کرتے ہیں کہتے ہیں یا سنو سنت ہے یہ زیادہ تزالک فی کل عام وزالک مجرب لیل برکتی والتوسع کہتے ہیں یہ بہت تجربہ کیا ہوا عامل ہے کہ دس محرم کو جس نے بیوی بچوں کے کھانے پینے میں وسعط کی اللہ تعالیٰ سال بھر اس پر وسعط کرتے ہیں برکت ڈال دیتے ہیں حضرت جعبیر صحابی کہتے ہیں جربناہو فوجدناہو صحیحن کہتے ہیں میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے کہ دس محرم کو کھانے پینے میں بچوں کی وسعط کیا تو اللہ تعالیٰ نے سال بھر خوب کھلایا تعالیٰ ابن جربناہو خمسین او ستین سنتا کہتے ہیں میں پچاس ساتھ سال میں نے تجربہ کیا ہے کہ جس سال میں نے بیوی بچوں پہ دس محرم کو کھانے میں وسعط کی اس دن آہ جی دیکھئے اشعار کہیں ہیں لاتن سینسکر رحمان آشورا وذکرہ لازلت فی الاخبار مذکورا قال الرسول صلاة اللہ تشملہو قولا وجدنا علی الحق والنورا من بات فی لیل آشورا زا سات یکن بعیشت فی الحول مجبورا فرغبل فدیت کفیما رغبنا خیر ورا کل ہم حی ومقبولا کہتے ہیں کہ گویا کے دس محرم کے روزی کو بچوں پہ وسعط کر دو تو گویا کے روزی کو نکیل ڈال دی تمہیں سال بر وہ تمہارے کھوٹے میں جی سال بر تمہارے کھوٹے میں بدھی رہے گی اس کے بعد اور سن لیجئے کیا پیاری بات ہے کو اللہ نے کب نجات دی اور موسیٰ صلاة و تسلیم کو بغیر کمائے کھوٹائے فرعون کا پورا محل یہ تو گھر کھویا کون اب اس کا محل کس کے ہاتھ میں آ گیا اور سالہ سال کے خزانے کی چابیا وہ پڑی ہوئی تھی دیا بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے اللہ نے کہا جاؤ ابو ساری چابیاں تم لو اور دروازے کھولو خزانے اور دیکھو ہیرے جواہرات مونگے لولو مرجان فلا 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 سب ان کے وستر ان کے چکیا ان کے فلانے ان کے کیچن کا سب سامان سب کس کو مل گیا تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی جسی محرم کو دنیا کے نیمتوں کی غصات کر دی اس لیے اس دن کو کھانے میں غصات غصات لیکن تو ہوتل بازی کرے گا تک گڑ بر اس دن ضرور پکا کے کھانا اس دن نہیں بیچلر لوگوں کو کھا رہا کبھی آپ سوچے کہ غصات کھانے چلو آج دور دست پاری نہیں ہوتل کے کھانے ٹھیک ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے پکا کے کھاؤ تو جو مزا ہے وہ ہوتل میں مزا ہے لیکن بہت سارے بیچلر بچار ان کو سادھل ہی نہیں ہندوستان کی جبان سادھل سمجھتے ہو نہیں سمجھا کیونکہ انتظام نہیں تو مجبوری ہے تو ایسے لوگوں کو دوسری لوگ کھلا لو ٹھیک جمہ کے دن کا روزہ سہی کیونکہ جمہ کے دن مہمان سہمان آتے ہیں ساپ کہ میں روزہ ہوں تو بچارہ دل کمی کر جائے گا اس لئے جو رکھئے انہی تو ایک بھی رکھ سکتے ہیں میں ایک رکھوں گا بھا بھا کیوں میں بیمار آدم شگر والا یار ایک تو رکھی لوں گا انگولی کٹا کے شہیر نے نام دکھانے تلی ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کلام کو آپ کو سب کھانے سننے سے زیادے عمل کی تحفیق عطا اللہ آج آج سبانک اللہ مو بی حمدی اشتر اللہ اللہ خیل رکھ رکھ